پولیس نے پنجاب میں دو لوگ پریے نتاؤں کو بنا وجہ گرفتار کر لیا تھا اس کے ویروت میں لوگوں نے شانتی پورن جلوس نکالا پولیس نے جنتا کو آگے بڑھنے سے روکا لیکن سفل نہیں ہونے پر گولی مارنے کا آدیش دے دیا گیا اس پر جلوس نے اگر روپ دھارن کر لیا اور سرکاری بھونوں میں آگ لگا دی تھی امری سرکی ستھی سے بہبیت ہو کر سرکار نے دس اپریل انیس سو انیس کو شہر کا پرساشن سینی ادھکاری او ڈائر کو سوم دیا تھا سبھاؤں اور پردرشنوں پر پرتیبند لگا دیا گیا تھا لیکن یہ جانکاری جنتا کو نہیں دی گئی تھی تیرہ اپریل انیس سو انیس کو بے ساکھی کو دن شام کے ساڑھے چار بجے امریت سرکے جلیہ والا باگ میں ایک عام سبا کا آیوجن کیا گیا تھا جس میں قریب دس ہزار لوگوں نے شرکت کی جنرل ڈائر لگ بگ چار سو سینکوں کے ساتھ کارے کرم ستھل پر پہنچا اور بینہ کسی پورن چتابنی کے بھیڑ پر تب تک گولیاں چلائی جب تک کہ گولیاں ختم نہیں ہو گئی جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور بڑی سنکھیاں میں لوگ گھائل ہو گئے جلیہ والا باگ بھارت کی ازادی کے اتحاظ کی وہ گھٹنا ہے جس کے بارے میں سوچنے پر بھی روپ کام جاتی ہے تیرہ اپریل 1919 کو یہ دکھت گھٹنا گھٹی تھی جب پنجاب کے امرت سر میں سورن مندر سے کچھ ہی دوری پرستت جلیہ والا باگ میں نہتے معصوموں کا قتلیام ہوا تھا انگریزوں نے نہتے بھارتیوں پر اندہ دوند گولیاں چلائی تھی اس گھٹنا کو امرت سر ہتیا کان کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے آج اس نر سنگھار کو پورے 104 سال سے بھی عدق ہو چکے ہیں لیکن آج بھی اس کے زکم تازہ سے لگتے ہیں اور اس دردناک اور دکھ سے بھرے دن کو بھارت کے اتحاظ کی کالی گھٹنا کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے موسیقی